درود کب کب بھیجا جائے نمبر ایک دعا کرتے ہوئے ترمزی کی دوہزار سات سو پینسٹھ نمبر روایت سے پتا چلتا ہے نمبر دو عظام کے بعد مسلم کی آٹھ سو انچاس نمبر روایت سے پتا چلتا ہے نمبر تین مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے ابن ماجہ کی چھے سو پچیس نمبر روایت سے پتا چلتا ہے نمبر چار مجلس میں ترمزی کی دوہزار چھے سو اکانوے نمبر روایت سے پتا چلتا ہے پانچمہ موقع ہے تشہد کے آخر میں ترمزی کی دوہزار سات سو سڑھ سٹھ نمبر روایت سے پتا چلتا ہے اور چھٹا کام ہے صبح و شام بھی درود بھیجنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سی الجام صغیر میں یہ چھہزار دو سو تین تیس نمبر پر ہمیں پتا چلتا ہے ساتمہ موقع ہے نماز جنازہ میں دوسری تقبیر کے بعد یہ مسند امام شافی میں فائیو ایٹی ون نمبر پیج پر ملتا ہے آٹھوہ موقع ہے صفا اور مروہ پر یہ فضل الصلاة اللہ النبش سے ہمیں پتا چلتا ہے اسماعیل بن اسحاق قاضی کی کتاب ہے پیج نمبر ایٹی سیون پر نماز موقع رسول اللہ کا ذکر ہونے پر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ آپ پر درود بھیجنا ہے اور یہ جب بھی ذکر ہو دل میں درود بھیجنا چاہیے ترمزی کی تین ازار پانچ سو چھالیس نمبر روایت سے پتا چلتا ہے پھر دسوہ موقع رسول اللہ کے روزہ مبارک پر اللہ تعالی ہم سب کو اس مقام تک بار بار لے جائے جانے کی توفیق اتا فرمائے اور یہ امام مالک نے موتہ میں ذکر کیا ہے والیم ون پیج ون سکسٹی سکس پر اسی طرح غم کی حالت میں اور مغفرت مانگتے ہوئے ترمزی کی ایک ازار نو سو ننانوے نمبر روایت سے پتا چلتا ہے کیونکہ غم کی حالت میں انسان کو رحمتوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور پھر انسان جب یاد کرتا ہے درود بھیجتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو دل کو قرار بھی آتا ہے اور اللہ تعالی کی توجہ ہو جاتی ہے اور بارمی بات ہے ہر جگہ اور ہر وقت فضل الصلاة علیہ النبیش یلبانی کی کتاب ہے بیس نمبر صفحے پر پتا چلتا ہے تیرہی بات ہے جمعہ کے دن اور رات میں سیل جامع صغیر جو زول میں ایک ہزار دو سو انیس نمبر روایت سے پتا چلتا ہے تیرہی بات ہے